چین کا ایک اور دنگ کر دینے والا تعمیراتی منصوبہ مکمل چین کی جانب سے متعدد میگا پروجیکٹس پر کام جاری ہے جو اس کے شہروں کو بدل کر رکھ دیں گے آئندہ ایک دہائی کے دوران چین کا ارادہ ہے کہ پچیس کروڑ افراد کو ملک کے بڑے شہروں میں منتقل کیا جائے اتنی بڑی نقل مکانی کے لیے چین میں اربوں ڈالرز سے انفرسٹرکچر کے بہت بڑے منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے گزشتہ ایک سال میں ان میں سے ایک دنیا کے سب سے بڑے سمندری پول کے فتح کیا گیا تھا اور اب دنیا کے سب سے طویل روڈ ریل کیبل پر لٹکے بریج کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے اس بریج کے فتح یکم جولائی کو ہوا ہے اور اسے شنگھائی سوزو ناتون کا نام دیا گیا ہے جو دریائے یونگ تیز پر پھیلا ہوا ہے یہ پول گیارہ ہزار بہتر میٹر طویل ہے اور یہ دنیا کا پہلا بریج ہے جس میں روڈ ریل کیبل ایک ہزار میٹر سے زیادہ رکبے پر پھیلا ہوا ہے چائنا ریلوے میجر بریج انجینڈرنگ گروپ کمپنی کے ساتھ اسے تعمیر کرنے والے پروجیکٹ کانٹریکٹر نانگ جوشین نے بتایا کہ اس کے دو کیبل ٹاور اس پول کے اہم ترین سٹرکچرز ہیں پول جتنا طویل ہوگا کیبل ٹاور اتنا ہی انچا ہونا ضروری ہے یہ دنیا کے مصروف ترین دریائی راستوں میں سے ایک ہے اور پول کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس کی زندگی طویل ہو اس کی تعمیر کے لیے تیہتر ہزار کیوبیک میٹر کانکریٹ اور گیارہ ہزار ٹن سٹیل بار ہر ٹاور کے لیے استعمال کی گئی اور ہر ٹاور کی بلندی ایک سو دس منزلہ عمارت کے برابر ہے ننگ جاؤنشین نے بتایا کہ اتنی عظیم و شان پول کی تعمیر میں یہ بھی یقینی بنایا گیا ہے کہ وہ شدید ترین سہلاب کا سامنا کر سکے آٹھ شدت کے زلزلہ کا مقابلہ کر سکتا ہے اور ایک لاکھ ٹن مزنی بحری جہاز کی ٹکر بھی سہار سکتا ہے اس پول کے اوپری حصے میں لین کے شہرہ جبکہ نچلے حصے میں چار ریلوے ٹریک تعمیر کیے گئے ہیں اس منصوبے پر کام نومبر دوہزار تیرہ میں شروع ہوا تھا جس کے لیے چار کروڑ اسی لاکھ ٹن سٹیل اور تیس کروڑ کیوبک میٹر کنکریٹ استعمال ہوا